وادی نیلم کٹن میں حاسے کا شکار ہونے والے سیاہ کی ایلیہ سی ایم ایج مظفرہ باہ سے سہذیاب ہو کر سندھ روانہ ہو گئی نو بہتہ جوڑا گزشتہ ماہ نیلم میں سیر و تفریق کے لیے آیا تھا مگر کمرے میں مسلسل ہیٹر لگا رہنے سے حاسے کا شکار ہو گیا شہر نین میں ہی جانباک ہو گیا جبکہ خاتون بیہوشی کی حالت میں ریسکیو کر کے مظفرہ باہت پہنچائی گئی تھی سیاہ جوڑے کے ساتھ پیش آنے والے حاسے کے بعد سیول اور فوجی حکام نے لوائکین کی دلجوئی کرتے ہوئے جہاں باک سیاہ کی میئر روانہ کرنے کے انتظامات کیے ہم لوگ ٹوئر کی گھر سے کٹن سچنگ کی اتار ملوگوں نے اور کٹن میں ہواہے ساتھ حادثہ پیش آیا گیس سلینڈر سے کار میں مولا اکسائیڈ رون میں بھر گئی تھی جس کی وجہ ساتھ حادثہ پیش آیا جس کے نتیجے میں بہن آئی کی دیت ہو گئی اور بہن قریبا آٹھ دن آئی سیو گھر پایا سی ایم ایش میں رہی تین دن ویمٹی لیٹر پہ رہی اور یہاں کے لوگوں کو بہت ابردست آیا اور یہاں کا آئی سیو کا سٹارپ بہت اچھا تھا بہت کوڈینیٹ کیا بہت کوپریٹ کیا ان لوگوں نے ہر چیز میں جیسے ہم نے ہماری امید سے زیادہ ان کو اچھا پائی اور الحمدللہ آج بہن ڈسچارج ہو رہی ہے بارہ دن تیر تیرہ دن کے بعد ڈسچارج ہو رہی ہے اور الحمدللہ وہ آج اپنے پاؤں پر چل رہی ہیں آج بہت الحمدللہ جہاں پہ ہم کو امید نہیں تھی بچنے کی معافتہ جو اپنے پاؤں پر چل رہی ہے سب سے پہلے تو اللہ پاک کا شکر ہے جس نے جو چھتی زندگی نہیں اور اس کے بعد یہاں کے سٹاف کا یہاں کے ایسی سٹاف کا بہت بہت شکر ہزارے ہیں جبکہ فوجی حکام نے زندگی و موت کی کشم کشم مبتلا خاتون کے علاج و مالجے کے سلسلے میں تمام تر معاملات اچھے طریقے سے دیکھے گئے خاتون کی سہتیابی کے بعد لوائکین نے اپنے تحصرات بیان کرتے ہوئے سی ایم ایچ انتظامیاں اور ڈاکٹرز کے لیے نئے خواہشات کا اظہار کیا موسیقی موسیقی موسیقی